آپ ای آواز ٹی وی وائس آف کمیونٹی ہمارے سپیکر ہیں ہر انسان بس بیٹھا ہوا ہے اور نو بڈی اس ریڈی ٹو ٹیک این ایکشن حالانکہ جب پرابلمز کو اجاگر کر دیا جائے تو ان کا سلوشن ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی جیسا میں نے کہا کہ میں کچھ عرصے سے آپ کے انٹرویو کے لیے منتظر تھی انٹرویو کیا ہے مقصد یہی ہے کمیونکیشن میرے کنسرنز جن کو میں ایڈریس کروا سکوں مگر آپ امریکہ آئے ہوئے تھے ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ سے ملاقات اور بڑے عرصے کے بعد ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی جناب ہمارے آج کے جو خاص مہمان ہیں آپ بھی ساتھ میں موجود تھے آپ نے واپس جا کے پھر اسمبلی کے اوپر ان چیزوں کو اجاگر کیا مگر آئی ڈونٹ نو کہ یہ قوم سوئی ہوئی ہے کہ کیا ہے وہ ایک ہے نا کہ وہ جو مشکلوں کا امبار ہے میرے حوصلوں کا منار ہے اللہ کرے کہ یہ مشکلوں کو دیکھنے کے بعد آئی مائٹ این آئی مست کیپ مائسلف کمپوزڈ تاکہ ہم مصبت سوچ کے ساتھ کوئی پرابلمز کا سلوشن ڈھونڈ سکیں آپ سے ان لوگوں کی ملاقات کا میرا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے بات کرائی جا سکے جو پرابلمز کو آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں اینیویز ہمارے آج کے مہمان سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہیں آپ جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کے پی کے نے ہمیشہ رول بڑا خوبصورت پلے کیا میں تو ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتی ہوں چاہے وہ پرانے زمانے میں جنگچووں کا ذکر کر لیں تو ہر غلط چیز کو آئیڈنٹیفائی بھی کیا جو بیرونی فاتح تھے یا بیرونی جو حملہ آور تھے ان کو روکا بھی اس میں کے پی کے نے اپنا رول بہترین پلے کیا آگے پاکستان میں آکے کیا صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے میرے ساتھ جناب مشتاق احمد خان صاحب پاکستان کی پولیٹیشن ہے جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے اور بیسٹ آف بیسٹ ہے کہ آپ کی تعلیم آپ نے فیزکس میں ماسٹرز کیا اس کے بعد آپ پولیٹکس کی طرف آئے اور اسی دوران آپ نے جماعت اسلامی کو جوائن بھی کیا سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا بہت ساری چیزیں جن کا جب سے میں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا میں بہت احسان مند ہوں ڈاکٹر سمیولا ملک صاحب کی جن کے توسط سے میری پہنچ آپ تک ہوئی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ریڈیو ان ٹیلویجن اور میڈیا والے جو ہیں وہ اپنا سورس نہیں بتاتے ہیں میں نمبر ایک تو میڈیا والی ہوں نہیں آئی لف پاکستان اور میری پارٹی صرف پاکستان ہے مجھے اپنے سورسز بتانے میں بھی کوئی اطراز نہیں ہے کوئی آر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سمیولا ملک ان کا بہت شکریہ کہ آج میری آپ سے بات ہو رہی ہے پہلی بات سر جو میں آپ کے موزے سننا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو پولٹیکل سیناریوز چل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں پاکستان کا جو پولٹیکل سیناریو ہے وہ کوئی زیادہ میرے نکتہ نظر سے صلی بخش نہیں ہے اور اس کی وجہ ہے کہ ایک آکیوٹ پرلرائزیشن ہے سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں اور جوڈیشری متنازع ہو چکی ہے نانٹ الیکٹڈ فورسز جو ہیں ان کا جو انٹرونشن ہے وہ بڑھ چکا ہے لائن آرڈر کی صورتیال خراب ہیں ایکانومی جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے وزیری خزانہ لوگوں کو اس بات کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ تین ارب ڈالر آئی میپ سے ملنے کے بعد دو ارب ڈالر سعودی ارب کی دے رہے ہیں پچاس کروڈالر ایشن ڈیورپمنٹ بینک دے رہے ہیں پچاس کروڈالر ورڈ بینک دے رہے ہیں اور اسی طرح باقی لوگ جو دے رہے ہیں تو میں یہ جو سیاسی معاشی صورتیال ہے ملک کی میں اس سے مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ لوگ جو ہیں اصلاح کے لیے اپنے رویے اور اپنے انداز کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ گول دائرے کا چکر جو ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا وہ چل رہا ہے گزشتہ پچھتر ساتھ سے وہ ابھی تک جاری ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستانی پوریڈ ایس میں نئی چیز تو کیا ہے مگر پورانی چیزیں بھی بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہیں جیسے کپڑے میں ایک سراخ ہوا اور اگر آپ اس سراخ کو ریپیئر نہیں کریں گے تو پھر وہ کپڑا چیتھڑے بنتا چلا جائے گا اور مجھے وہی صورتحال اس وقت پاکستان کی نظر آ رہی ہے سر یہی میں نے آپ کے ایک دو پوائنٹس لیے ہیں ان کا میں ذکر بات میں کروں گی پولٹیکل فورسز پولرائزد ہیں عوام بہت پولرائزد ہیں ایک تھا کہ اگر گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو الیکشن کرانے ہو جاتے ہیں الیکشن تو اس میں کیا آر تھا کیا مسئلہ تھا دیکھیں الیکشن تو ہوں گے اور الیکشن نہ ہونے کی کوئی بھی تصدوری قانونی جواز پوجود نہیں ہے اور الیکشن کا التوا کو اس سے فرار کے راستے کو اختیار کرنا عوام پاکستان کی میڈیا اور تقریباً پولٹیکل سپیکٹرم کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا الیکشن وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ اور بارہ آگست تک اس حکومت کا اس سمجھے کی متت ہے وہ پوری ہو جائے گی اس کے بعد کیرٹیکرز آئیں گے تو الیکشن ہوں گے الیکشن کے بارے میں میں اتنا یعنی الیکشن کے انعقاد کے بارے میں میں اتنا مشوش نہیں ہوں مجھے اتنی تشویش نہیں ہے جتنا اس بارے میں تشویش ہے اور ٹرانسپیرن ہوں گے اور کیا اس الیکشن کے اوپر الیکشن کے بعد تمام پولٹیکل سپیکٹرم کو ایک اعتماد حاصل ہوگا اور ویزبل انداز سے نظر آنے والے اقدامات کی صورت میں اس کی شفافیت اور اس کی غیر جانتداریت اس کی ٹرانسپیرنسی وہ اسٹیبلش ہو جائے گی یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں مجھے فکر ہے اور جس کے بارے میں مجھے تشویش ہے کہ یہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا بہت چکے گا سر جو کیر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ کوئی اپوائنمنٹس نہیں کر سکتی کوئی چیز نہیں اور کر سکتی ان کا مقصد فیر الیکشنز ہوا کرتا ہے جب میں پنجاب کی کیر ٹیکر گورنمنٹس کو دیکھ رہی ہوں تو وہ بنیادی دھانچے میں کوئی تبدیلی کرنے کے مجاز تو نہیں ہے مگر پنجاب میں تو سب کچھ ہو رہا ہے یعنی اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے جی صرف پنجاب کی نہیں خیبر پختنفاہ کی جو حکومت ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ غیر جانتار نہیں ہے یہ پاکہ در پوریٹیکل گورنمنٹ ہے اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹینشن آب دہ پی ڈی ایم یہ پی ڈی ایم ہی کی ایک توسیہ ہے کسی بھی صورت میں یہ غیر جانتار حکومتیں نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کا بنیادی یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر جانتار حکومت ہوتی ہے اور صرف ایک منڈیٹ اس کو حاصل ہوتا ہے کہ فیر پری ایڈ ٹرانسپلینٹ الیکشن میں سہولتکاری کرے الیکشن کمیشن کی لیکن ہمارے ہاں یہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ سے اس کا جو انوالمنٹ ہے وہ صرف الیکشن کی منڈیٹ کی حد تک نہیں ہے برکہ امال انہوں نے اپنے جو منڈیٹ ہے اس سے اوئر سٹیپنگ کی ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے اور بہت سی دوسری چیزوں کے اندر بنیادی سٹریٹیجک ڈیسیشنز کے اندر اور آئندہ ایسے اقدامات کے اندر جس پہ آئندہ کے الیکشن متاثر ہو سکے اس کے اندر انوال ہو چکے ہیں تو یہ جو دو صوبوں کی اس وقت کرٹیکر حکومت ہیں اس سے تمہیں خود بھی مطمئن نہیں ہوں اس کی جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایمپارشیلٹی وہ بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ان کی ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے بڑے کرپشن کے الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں بڑے پیمانے پر اور لائن آرڈر کی سیچوئیشن کو برقرار رکھتے ہیں بھی برخصوص خیبر پختفاہ کی حکومت تو مکمل طور پر نکام نظر رکھا رہی ہے سر کیا پولیٹیشنز جو ہیں وہ جو فلور پہ اس وقت بیٹھے ہیں انہوں نے کیا پیا ہوا ہے کہ وہ اس شاخ کو ڈیمیج کر رہے ہیں جس شاخ پہ ان کے آشیانے ہیں وطن ہیں اگر آج وہ یہ ہو رہا ہے تو کل کو جس کی بھی حکومت ہوگی ہسٹری بھی ریپیٹ ایٹسل دیکھیں یہی تو ہے آپ دیکھیں انہوں نے جب اقتدار میں آئے تو نیپ کو اپنی اپوزیشن کو دبانے کے لیے پوریٹیکلی موٹیویٹڈ ویچ ہنٹنگ کے لیے اور اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا انہوں نے نان الیکٹرڈ فورسز کو موقع دیا کہ وہ اندر آئیں اور ان کے کندوں پہ بیٹھ کے یہ اقتدار کو ایکسرسائز کریں تو جب یہ حکومت سے اترے ہیں تو یہ چیزیں خود ان کے خلاف استعمال ہوئی ہیں جو کانونسازی انہوں نے کی ہے وہ کانون گوڈ کے لیے نہیں تھی خاص اپنے پوریٹیکل مقاصد کے لیے تھی اسی طرح نیپ کا جس طرح انہوں نے استعمال کیا نیپ کوانین کا جس طرح استعمال کیا اسی طرح سٹیٹ ایجنسیز جیسے ایف آئی اے کو پولیس کو جس طرح اپنی مخالفین کے خلاف انٹر نرکاٹیک فورس کو جس طرح اپنی مخالفین کے خلاف استعمال کیا وہی بھی جب اقتدار سے اترے تو وہی ادارے ان کے خلاف استعمال ہونے شروع ہوئے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جمعاتیں ہیں جو بڑی سیاسی جمعاتیں ہیں جن کو ایک خاص تعداد میں پارلیمنٹ کے اندر جن کی پریزنس ہیں وہ سیکھتے نہیں ہیں اور وہ بہت شارٹ سائٹڈ ہے اور وہ ذاتی انتقام اور ایک ذاتی خاندانی شہسیاتی ایجنڈے سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے جس کی وجہ سے پاکستان کے مسائل نہ صرف جوکے تو ہے بلکہ وہ بڑھ رہے اور جس کی وجہ سے سیاست کے اوپر بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے سیاست کے جو وزن ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے ڈیمارکرسی کمزور ہے پارلیمنٹ کمزور ہے سیویلین سپرومیسی کمزور ہے اور نان الیکٹرینٹ فورسز جو ہیں وہ دن بہ دن ان کی انکروچمنٹ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے تو یہ ہماری بدقسمت یہ ہے چار چار پانچ پانچ مرتبہ یہ اقتدار میں آئے ہیں لیکن یہ لرن نہیں کر رہے اسی طرح انداز ہے اسی طرح نان الیکٹرینٹ فورسز کو فیسلیٹیٹ کرنا اسی طرح سٹیٹ انسٹیٹیشنز کو مخالفین کے خلاف استعمال کرنا تو مسئلہ یہ ہے دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بدقسمتی سے فیملی انڈیمیٹڈ کمپنیاں ہیں وہ ایک فیملی آؤٹفیٹس ہیں ان کے اندر انٹرنل ڈیموکرسی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس میں میرٹوکریسی نہیں ہے اس کے اندر ڈیموکراتک انداز کے ساتھ فیصل ہی نہیں ہوتے اور وہ بجائے اس کے کہ عوام کے عمل کے ترقی کے ایجنڈے کو لے کے آئیں وہ زیادہ تر شہسیات اور خاندانوں کے ذاتی مفادات کے لیے ایک ٹول کے طور پر ایک ایک ذریعے کے طور پر جو ہے وہ استعمار ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ان کے اوپر جو چاپ ہوتی ہے وہ شہسیات اور خاندانوں کی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں عوام کا جو ایک انٹرسٹ ہے عوام کی جو مسائل مشکلات عوام کی جو عارضییں تمنایں امنگیں اس کی ریفلیکشن اس میں نظر میں آتی ہے سر اتنی پارٹیز ہیں and I believe this is only جماعت اسلامی جس میں انٹرنل ڈیموکرسی ہے اور کیا وجہ ہے کہ قوم میں شعور نہیں ہے یا قوم کی کوئی مجبوری ہے کہ they don't recognize کہ from where this جمہوریت اور ڈیموکرسی starts from آج تک جماعت اسلامی کو موقعی نہیں مل پایا ٹھیک ہے شاید اسلام کا نام ساتھ لگا ہوا ہے and people are sick and tired of اسلامی جماعتوں کے ساتھ not جماعت اسلامی یعنی یہ جو گروپس بن جاتے ہیں جیسے تحریک طالبان ہو گئی یا کوئی اور ہو گئی یا ایک وہ بہت ساری جماعتیں ہیں کیا یہ وجہ ہے کہ لوگ جماعت اسلامی جس میں internal ڈیموکرسی ہے اس کو موقع نہیں دے رہے to leave the country دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی نظریاتی سیاست کرے گا تو ان کے لئے بہت پشکل ہوگا اس لئے کہ پاکستان کی سیاست کمپرومائز اس کی سیاست پاکستان کی سیاست اصولوں کی اور اپنے مشن کو اور اپنے نظریے کو قربان کرنے کی سیاست ہے اگر آپ اپنے مشن کے جنڈے کو اٹھائے رکھتے ہیں تو آپ کے پاکستان کے سیاست کے اندر اپنے لئے راستے نکالنا بہت مشکل ہو جائے میں سمجھتا ہوں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو پورا سسٹم ہے وہ قرب کو سپورٹ کرتا ہے وہ بے اصولوں کو سپورٹ کرتا ہے آپ تھانے کا نظام دے رہے آپ عدالتوں کا نظام دے رہے آپ پاکستان کی سیاست کے اندر آکے بڑھنے کے لئے آپ آپ کو مافیا کا سہارا لینا پڑے گا اور پیسے کی بنیاد پہ آپ کچھ وننگ ہارسز اپنے ساتھ شامل کر کے اور میڈیا کے اوپر انویسمنٹ کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ ایک اصولی سیاست کرتے ہیں تو اصولی سیاست پھر پاکستان کے اندر بہت مشکل جماعت سلامی جو ہیں ہاں وہ ایک اصول سیاست کر رہی پھر یہ ایک بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ پاکستان میں سیاست کو تسلسل نہیں رہا جب پاکستان میں سیاست پندرہ بیس سال آگے بڑھتی ہے الیکشن تسلسل کے ساتھ ہوتے ہیں اور تھوڑا سال لوگوں کے اندر شعور آنا شروع ہو جاتا ہے وہ پارٹیوں کو پہچان لگتے ہیں وہ لیڈرشپ کو پہچان لگتے ہیں اس دورہ جمہوریت کو ڈیریل کر دیا جاتا ہے اور جب جمہوریت ڈیریل ہو جاتی ہے اس میں تین سال کا پانچ سال کا آٹھ سال کا وقت آجاتا ہے وہ لوگ جن کو لوگوں نے پہچان شروع اور جن کے بارے میں لوگ کا تصور بہتر ہونا شروع ہو چکا تھا وہ دوبارہ واش ہو کے واپس سام سیڑی کا سو سے واپس زیرو پہ آ جاتے ہیں پھر یہ ہے پھر لوکل باریز الیکشن بھی نہیں ہیں لوکل باریز اور جنرل الیکشن انٹرول کے ساتھ لوکل باریز الیکشن ہو اور جنرل الیکشن ہو پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو کہ ایک شاہی خاندانوں کی صورت پہ پاکستان کے اوپر مسلط ہیں اور جو دراصل مافیا کی اماجکہ ہے اور جو دراصل خاندانوں کی ذاتی چاگیر ہے اس سے پاکستان کو نجات دیکھیں جماعت اسلامی کے اوپر لوگ تو اس حد تک اعتماد کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ خدمت کرنے والی اس لئے حکومت کے ایکاؤنٹ میں جب کوئی فلڈ آتا ہے کوئی میرمیٹی آتی ہے کوئی میرمیٹ میزری آتی ہے کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے حکومت کے ایکاؤنٹ میں قوم پیسے نہیں دیتی لیکن جماعت اسلامی کو بلینز آگ روپیز جو ہیں وہ دیتی ہے خواہ کرونا ہے خواہ ارد کوئی ہے خواہ فلڈ ہے اسی طرح حالت امن میں بھی آپ دیکھیں ہم پندرہ ہزار تک یتیموں کو پال رہے ہمارے اپنے ہسپیٹلز ہیں پاکستان کا سب سے بڑا نیٹ ورک ایمبولینس کا ہمارے ساتھ ہیں تو حالت امر میں بے انتہا عرب ہر روپے وہ قوم جو ہیں جماعت اسلامی کے اوپر ٹرسٹ ہے پھر یہ بھی جماعت اسلامی کے لوگوں کے اندر ٹیلنٹ ہے جب آپ پارلیمنٹ میں آئے ہیں تھوڑی بے شک کیوں نہ ہو یا کسی ڈسٹرک کے اندر چیئرمن شپ یا کراچی کے میر کے دو دفعہ آئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ سے کم وسائل میں ڈیلیور کیا ہے واضح فرق نظر آئے کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ جب ہیں یہ لوگ تسکیم کرتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ ایک پاپولیرٹی میں ٹرانسپارم ہو جائے اس کی وجہ ہمارا کرپ سسٹم بھی ہے ہمارے الیکشن کے اندر پیسے کا بہت ضرور دخل بھی ہے جس کہ جاتے ہیں کہ جو یہاں جو گٹ جوڑ ہوا ہے جرم کا اور سیاست کا دولت کا اور سیاست کا اس کے نتیجے میں جماعت سلامی کے لئے ایک رکاوٹ ہے جو خود اپنے ترجیحات رکھتے ہیں انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایلائن ہوتے ہیں وہ بھی ایک فیکٹر ہے پیڈ میڈیا بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ ایک ایسی پارٹی جو اصولوں کی بنیاد پہ چلتی ہے جو مافی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی ان کے لئے بہت پشکر ہوتا ہے تو یہ مسائل مشکلات ہیں جس کی وجہ سے جمعہ اسلامی آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی صورت آرے اس میں لوگ سمجھ چکے ہیں تمام لوگوں کو اقتدار مل چکا ہے ان کے پاس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ دیتی لیکن وہ کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے پاکستان اس وقت جن مسائل کے اندر معیشت کو لے لیں پاکستان کی انٹرنیل سیکیورٹی کو لے لیں پاکستان کے بورڈر کے اوپر تریٹس کو لے لیں پاکستان کے نوجوانوں کی مایوسی کو لے لیں تو یہ بہت ہی ایسی صورتحال ہے جو اس کو کہتے ہیں آخر درجے کی صورت ہے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ سارے ناکام ہو چکے ہیں خواہو ملیٹری رولرز ہو خواہو ڈیموکریٹک رولرز ہو انہوں کو بار بار اقتدار ملا انہوں آئے گا اور وہ جماعت اسلامی کی طرف ہاتھ پڑھائیں بہت شکریہ سار آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا مگر میرا خیال ہے کہ یہ جو باز اسلامی میں کچھ لوگوں کے لیے عمران خان فوبیا بھی ہو گیا آپ نے پوری بات چیت میں غلطیاں پچھلی حکومت کی اور اب کی اور اس سے پہلی کی آپ نے کسی کا نام نہیں دیا تو کوئی فوبیا نہیں ہے میرا سر آپ سے ایک یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ پی ڈی ام جب بھی پی ڈی ام کا ساتھ دیا تھا اور پھر جماعت اسلامی کی کمر میں چھوڑا گھومپا گیا کراچی میں جناب حافظ نئیم الرحمن سا آپ جو ہیں وہ الیکشن جیتتے ہیں بائیس سیٹوں بے پرابلم آتی ہے ری الیکشن ہوتا ہے پیپلز پارٹی زیادہ ون کر جاتی حالان کہ جب ان کی لیڈ بھی تھی تو انہوں نے سٹرائک بھی کی مگر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ میر ہمارا ہوگا کیونکہ کرپشن فرم دی بیس سٹارٹ ہو کے اوپر کی طرف چلتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے سسٹم کو چلنے دیتے سر مگر آگے چلنے ہی نہیں دیا جا رہا تو پی ڈی ایم بھی بنائی جماعت اسلامی نے سپورٹ بھی کیا پی ڈی ایم کو اور رجیم چینج کو بٹ انفورچنیٹلی اپنی کمر میں چھوڑا بھی گھوم لیا کہ کراچی میں جیتا وال ایکشن آپ میر نہ نہ بنوا دیکھیں چند چیزوں کی میں آپ ترسی کر لوں ایک تو میں نے پارلیمنٹ کے پرور پر ہمیشہ سے اگر آپ پوری ہسٹری دیکھ پارلیمنٹ کی میں کبھی ذاتیات کی سیاست نہیں کی میں کبھی لوگوں کے اوپر خاندان کے اوپر اٹیک نہیں کی میں ہمیشہ سے اصولوں کی بنیاد پر مخالفت کی خواہ وہ میں ساڑھے تین پونے چار سال پی ٹی آئی کی حکومت کی میں ان کے ایف ایٹی کے لیے جو لیجسلیشن کر رہے تھے اسی طرح ٹرانس جنڈر ایڈ کے اوپر جو ان کا موقع تھا اسی طرح ایکانومی کے حوالے سے جو ان کی بہتی میں اصولی بنیادوں پر ان کی مخالفت کی تھی کبھی میں نے مخالفت ذاتیات شہسیات اس کو نہیں اسی طرح میں پریڈیوم کے خلاف کڑا ہوں اور آپ نے جانٹ سیشن کی ایک حوالہ بھی دیا اور میں سب سے زیادہ ووکل ہوئی اس موجودہ حکومت کے خلاف تو وہ بھی میں ان کی ذات کے خلاف نہیں ہوں ان کے اٹھارہ کے الیکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اتحادی سیاست نہیں کریں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد ہم کسی اتحاد میں نہیں گئے آپ یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم پیڈیوم کا حصہ ہے ہم کبھی پیڈیوم کا حصہ نہیں رہے ہم نے کبھی پیڈیوم آئندہ الیکشن اگر جیت جائیں خدا نہ کریں تو بھی پاکستان کا مزید بڑا غرب کریں گے تو ہم کبھی پیڈیوم کا حصہ رہے نہ کبھی ہم نے پیڈیوم کو سپورٹ کیا جو ریجیم چینج کی آپ نے بات کی اب تثابت ہو گیا کہ وہ ریجیم چینج اس کے پیچھے کوئی بیرونی سازش نہیں دی تو خود عمران خان نے اس کا اعتراف کر لیا ہے وہ بیسکلی چکیا تھی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ باب پارٹی جی ڈی اے سندھ کی خاف لیگ کی اور اس کے ساتھ ایم کے سہارے کھڑی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں ہوتی اسٹیبلشمنٹ نے یہی لوگ اٹھا کے پی ٹی آئی کے ٹوکری میں ڈال دی تھے پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے اوپر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی ہو گئی تو انہوں نے ان کے ٹوکرے سے اپنے وہ ایسٹس نکال دیے جب کوئی دستوری طریقے سے تبدیلی آتی ہے کہ جو آپ کے الائز ہیں جن کے سہارے آپ نے سالے تین پونے چار سال حکومت کی وہ اگر اب آپ اپنے ساتھ نہیں رکھ پاتے دوسری طرف چلے جاتے ہیں کس کے اشارے پہ جاتے ہیں کس کے اشارے پہ نہیں جاتے ہیں یہ ایک دوسری بات ہے سب کو پتہ ہے لیکن آپ کے برداشت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی اس نو کانفیڈنس کو برداشت کرتی اور اسمبلی سے نہ جاتی اسمبلی میں ہوتی تو یہ حکومت ایک دن بھی چلنے والی نہیں تھی جب وہ اسمبلی سے نکل گئے انہوں نے جب اسمبلی سے نکل گئے انہوں نے پورا میدان ان کے لئے خالی چھوڑ دیا اس کے بعد اپنی دو صوبائی حکومتیں ختم کر کے ان کے لئے مزید میدان خالی چھوڑ دیا آپ دیکھ لیں کہ اس حکومت کی تو کوئی مورل گراؤنڈ ہی نہیں ہے اگر کوئی طاقتور مناسب تعداد میں اپوزیشن ان کے سامنے ہوتی یا ٹہر ہی نہیں سکتے تھے تو ہم نے کبھی بھی پی ڈی ایم کا نہ حصہ رہے ہیں نہ پی ڈی ایم کو ہم نے سپورٹ کیا ہے البتہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے میں ہمارا وہ اصولی جو سٹینڈ تھا وہ میں آپ کے سامنے رہے ہیں بہت زبردست آپ نے بات کی زہرہ عمران خان صاحب نے کس نے ان کو اس چیز کے پر مائل کیا اور ہم تو صدا سے کہہ رہے ہیں کہ ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا ایک دیموکرائٹک پروسسس تھا آپ اپوزیشن میں آ جاتے آپ چیزوں کو مشکل اور محال کر دیتے آپ نے یہ سارا کچھ جب کہا تو میں اکثر اور میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو مکم کو بنایا گیا بھٹو صاحب کو نکال دیا گیا مائنس کیا گیا مکم کو بھی بیچاری کو توڑ کے بیڑا غرق کر دیا گیا اب تحریک انصاف کو لایا گیا تحریک انصاف کے فیورز والے بھی یہ کہتے نہیں ہمیں آرمی نے فیور نہیں کی تھی حالان کہ حقیقت جاننا چاہے تو آرمی نے فیور تو کی تھی مگر اب چاہے وہ پی ٹی ایم ہے چاہے وہ آپ کی پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے چاہے وہ ایم کی ایم ہے تمام پولیٹیشنز نون پولیٹیکل فورسز ان نون پولیٹیکل فورسز یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہ و رسم یا ڈگیوں میں جا کے ان کے ساتھ ڈیل لیں گی دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے جو آپ نے بات کی ہے یہی پاکستان کے مسائل کی اصل جڑھ ہے یہ ہے روٹ کاس کہ ہماری سیاست میں اسٹیبلشمنٹ انوال ہے جب سے پاکستان میں بنا جب قائد عظم علیہ الرحمہ کا وفات ہو گئی اس کے بعد تھوڑی مدت کے لیے سیبل بیورکریسی ان کی حکومت رہی اور پھر سیبل بیورکریسی سے سیبل بیورکریسی نے خود ایوب خان کو وزیری دفاع بنا کے سیٹنگ آرمی چیپ کو یا سی این سی کو ان کو وزیری دفاع بنا کے ان کو سیاست میں لے آئے اور پھر لمحے کیلئے پاکستانی سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ختم نہیں ہوا ہے اس کی جہاں تک ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے کہ ان کی جو اقتدار کی لالچ ہے اقتدار اور طاقت کا حیوس ہے اور حیرس ہے وہاں پہ یہ نہ اہلی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی اور ہماری پولیٹیکل سپیکٹرم کی کہ وہ بجائے اس کے کہ عوام سے ڈرا کریں اپنی طاقت کو عوام کی حمایت سے اقتدار کے اندر آئیں وہ ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے گندوں پر بیٹھ کے اقتدار میں اور جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے گندوں پر بیٹھ کے اقتدار میں آتے ہیں ان کے پاس اپنے منفیسٹوں کو اپنے وعدوں کو عملی جامع پہنانے کا پھر موقع نہیں ہوتا پھر وہ کارندے ہوتے ہیں پھر وہ آلہ کار ہوتے ہیں پھر وہ پپٹس ہوتے ہیں پھر وہ کٹ پتلیاں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے ہماری اس میں دونوں طرح کی غلطیاں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی حیرس اور اقتدار کی پارٹی سر شاید یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جماعت اسلامی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتی کہ جماعت اسلامی ایک اصولی پارٹی ہے وہ کرپ نہیں ہے وہ کرپشن پر خاموش نہیں رہ سکتی وہ ویسٹرن ویسٹ کی غلامی کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتی وہ جب اقتدار میں آئے تو ایک منظم قوت اور طاقت ہے تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے سپورٹ نہیں کہ لیکن ہم نے کبھی اقتدار کی نہ سپورٹ کی نہ اس کو درست سمجھتے ہیں اور یہ میں بتا دوں جو بھی سیاسی جماعت ماضی کے اندر خواہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے اقتدار میں آئی یا مستقبل میں آئی وہ کبھی ڈیلیور نہیں کر سکے گی یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاسی جماعت میں اس کو سمجھ نہیں چاہیے بہت شکریہ میرے ساتھ ہیں جناب مشتاق احمد خان صاحب پاکستان کے پولیٹیشن کو ریلیو دیں یہ جو گاڑیاں اتنی قیمسی ہیں اور یہ جو اتنی تنخواہیں اتنی زیادہ زیادہ آپ دے رہے ہیں اس پہ آپ نے چیک این بیلنس کی بات کی تھی تمام مراعات ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو کہ عالی پوزیشن کے اوپر ہیں اور یعنی ان کے سینیٹرز کو بڑی مراعات دی جائیں گی سنجرانی صاحب کہتے ہیں جی کچن کے لیے پچاس لاک خرچہ ہونا چاہیے نوکر ہونے چاہیے تو کہاں کہ آپ سٹینڈ لے رہے تھے کہ جو عمراء اور اشرافیاں ہیں ان کو سبسیدی نہیں بند کی جائیں ان سے ٹیکس پراپر چارج کیا جائے ان کو گاڑیاں نے دی جائیں اور کہاں کہ سینیٹرز کے لیے اتنا بڑا غدر کر دیا کہ اتنی مراد دلوا دی گئیں تو آپ کیوں چلے گئے تھے آپ کو پتا تھا کہ اس حکومت میں یہ کچھ کرنا ہے نہیں آپ کے معلومات کم ہیں میں اس موقع کے اوپر موجود تھا سینیٹ میں جب یہ بل انٹروڈیوز ہوا اور یہ سپلیمنٹری ایجنڈرے کے ساتھ انٹروڈیوز عوامی نشتل پارٹی جس میں مکم جس میں باپ پارٹی جس میں ملی عوامی پارٹی اور جس میں جمعیت علماء اسلام یہ سارے کے سارے شامل تھے سوائے میرے صرف میں نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیا تھے اور جب یہ انٹروڈیوز ہوا میں نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور جب یہ پاس ہو رہا تھا تو پورے ایوان میں صرف میں ایک بندہ تھا جس نے نو کہا نو اور میری نو کو جب انہوں نے اگنور کر دیا نگلک کر دیا تو میں نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور میں نے زبردستی جیرمین سینٹ سے رولنگ دلوا دی کہ یہ بل متفقہ پاس نہیں ہوئے تھے نہیں ہوئے ہیں اس پورے ایوان میں صرف میں ایک بندہ ہوں جس نے اس کے خلاف اوٹ کیا ہے اس سے اختلاف کیا ہے اور میری ڈائیسنٹنگ نوٹ کو آپ ریکارڈ پر لے آئیں اور میری ڈائیسنٹنگ نوٹ کو میری اختلافی ووٹ کو وہ باقیدہ ریکارڈ پر لے آئیں اسی کی وجہ سے عوام کو پتہ چلا کہ ایک ووٹ جو مخالف پڑا اس کی وجہ سے میڈیا کو پتہ چلا کہ ایک ایسا بل پاس ہوا ہے جس میں یہ سب کچھ ہے اور پھر جب عوام میڈیا اور سوشل میڈیا اٹھ کر ہی ہوئی تو وہ لوگ جنہوں نے یہ بل بنایا تھا پیش کیا تھا پاس کیا تھا انہوں نے خود پھر کہا کہ ہم قومی اسمبلی سے اس کو پاس نہیں کریں گے یہ قانون نہیں بنے گا اور ہم اس کے حق میں نہیں ہیں تو یہ تو میری اس ایک ووٹ اور میری اس ایک نو کی برکت تھی جس کی وجہ سے عوام کو پتہ چلا اور جس کی وجہ سے اس بل کے خالقین اور اس بل کو پاس کرنے والے وہ پارٹیاں وہ قومی اسمبلی میں اس سے پیچھے ہٹ گئے دیکھیں میں نے اپنی پورے سینٹ میں ہمیشہ سے اشرافیہ کے خلاف بولا ہوں پاکستان میں آپ کو یون ڈی پی کی ریپورٹ کے مطابق سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر ہماری اشرافیہ سالانہ مرات لیتی ہے جو فیفٹی پرسنٹ آپ دا بجٹ کے برابر ہے اور یہ کون ہیں اس میں نمبر ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے نمبر دو بڑے بزنسمن ہیں نمبر تین جاگردار تھپکہ ہے نمبر چار ملیٹری ایلیٹس ہیں ون پرسنٹ ون پرسنٹ اشرافیہ اس وقت پاکستان کے وسائل کے اوپر قابض ہے اور اس ور پرسنٹ اشرافیہ نے ون پرسنٹ ریپبلک بنا ہے پاکستان کو اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اشرافیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر تبدیل کر دیا ان کو شرم نہیں آتی آپ دیکھو یہ لوگ اپنی لئے یہ مرات پاس کرتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے سٹیٹ بینک کے جو گورنر ہے اس کا جو جو تنہا ہے پچیس تیس کروڑ روپے اس کی بجری موک اس کا گیس موک اس کی گاڑی موک اس کا ڈریور موک اس کی سیکیورٹی موک اس کے بچوں کی فیسے موک آپ کو پتہ ہے ابھی اٹھارا لاکھ روپے جو ہیں وہ چیپ جسٹس کی تنہا ہیں اور اس سال چیپ جسٹس کی تنہا میں صرف اس سال دو لاکھ چار ہزار روپے کا اضافہ ہوا سپریم کورٹ کے ہر جج کی تنخواہ میں ایک لاکھ ترنوے ہزار روپے کا اضافہ ہوا سترہ لاکھ روپے چیرمن نیپ کی تنخواہ ہیں چیرمن نیپ کو گاڑی ڈریور سیکیورٹی گاڑ گر اور بجلی اور گیس اور یہ سب کچھ مفت اور اسلام آباد میں ایک ایک کنال کے دو پلارڈ بھی مفت آپ دیکھیں ایس ایس جی پیل جو سوئی گیس کی کمپنی ہے اس کی تنخواہ جو ہیں ایم ڈی کی وہ اٹھا سٹھ لاکھ روپے ہیں یہ ظلم ہیں یہ بالکل ظلم ہیں انہوں نے اشرافیہ کی ایک ریاست بنائی ہے لوٹ مار کی ایک اماجگا پاکستان کو بنائی ہے میں نے ہمیشہ اس کے خلاف بولا ہے اور میں اس کے خلاف بولتا رہا ہوں ان کو شرم نہیں آتی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر دس کروڑ لوگ خاتے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں بہا ساٹھ فیصد لوگ گندہ پانی پی رہے ہیں جس کی وجہ سے بیمار ہیں ساٹھ فیصد پاکستانیوں کی ماہانہ عمدن صرف پینتیس ہزار روپے صرف پینتیس ہزار روپے ساٹھ ہزار عرب روپے پاکستان کے اوپر کرز پہنچ چکا ہے ہر پاکستانی ڈائی لاکھ روپے کا مکروز ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے گزشتہ پورے سال میں روزانہ کی بنیاد پر چونتیس عرب روپے کا کرز لیا ہے لیکن یہ اپنی شاہرچیاں چھوڑ نہیں رہے ترینوے رکنی کابینہ ہے ترینوے رکنی کابینہ ہے چین سے بڑی کابینہ دنیا کی سب سے بڑی کابینہ اس وقت اس مکروز ملک پاکستان میں جو آئی میپ سے کرز لے رہا ہے جو سعودی عرب سے کرز لے رہا ہے چین سے کرز لے رہا ہے یورپ امریکہ سے کرز لے رہا ہے قطر بہرین اور امارات سے کرز لے رہا ہے ملیشیا سے کرز لے رہا ہے کسی کو نہیں چوڑا پوری دنیا کے اندر کشکو لیے پھرتے ہیں لیکن ایشو اشرت کرتے ہیں اور پروٹوکول کلچر اور کرپشن سے پیچھے نہیں ہٹتے بہت زبردست آپ نے بتایا اور ابھی آپ نے جب ذکر کیا تھا کہ عمران خان کے دور میں یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور میں جو ہوا آپ نے اس پہ بھی اتراز کیا تھا مگر اب تو ہر چیز کو رہن رکھ دیا گیا آپ کی پورٹ کو رہن رکھ دیا گیا آپ کے ائرپورٹس کو رہن رکھ دیا گیا اور سنائے کہ سٹیل میلز کے لیے بھی کوئی اس کی تقدیر کا بھی فیصلہ ہونے لگا ہے تو دنیا پاکستان کی ہر چیز کو رہن رکھ دیا جائے گا تو کیا آپ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا کہ اپوزیشن نے بھی یہ بل سائن کیا سر کونسی اپوزیشن کی بات کریں اپوزیشن تو ہے ہی نہیں اس وقت نائے سینٹ کے اندر تو پی ٹی آئی موجود ہے قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن نہیں ہے سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کا لیڈر آف دہ ہاؤس جو ہے شہزاد وسیم وہ ان کی قیادت میں پوری پی ٹی آئی موجود ہے قومی اسمبلی سے انہوں نے استیفے دیئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سر آخری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں آپ سے اوبامہ جب جا رہے تھے تو کچھ لوگوں کو ریلیف ملنا تھا جس میں ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کو بھی ریلیف مل سکتا تھا اور یہ قوم نشاپی کے سوئی ہوئی ہے اگر آج ڈاکٹر آفیا کی باری ہے تو کل میری اور آپ کی باری بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے اپنے فوجی یا ہمارے اپنے لیڈران نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے بعض ایسے لوگوں کو سپرد کر دیا مجھے یاد ہے اوبامہ کے دور میں بلکہ آپ بتائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ چانس تھا کہ ان کو نکلوایا جا سکتا مگر پاکستان کے لیڈرز جو تھے وہ اپنے نشے میں اتنے دھت تھے کہ نو بڈی کیرڈ آباوٹ آفیا صدیقی آپ کی ابھی ریسنٹ نی ملاقات ہوئی ہے اور میں نے قرآن پاک کی ایک سویڈن کی بات کی اوپر تو آپ اتنا کرتے ہیں مگر امریکہ جس کو آپ ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں اڈے دینے کے لیے تیار ہیں اور سب پوچھ کرنے کے لیے تیار ہیں ہیومن رائٹس کے لیے آج آپ امریکہ کے پاس جانا چاہ رہے ہیں مگر وہاں پہ قرآن کے ساتھ اور ڈاکٹرافیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تھوڑا سا شیئر کریں گے جی میں نے ابھی پارلیمنٹ کے فلور پر بھی کہا کہ آپ یومی تقدیسِ قرآن منا رہے ہیں جلسہ جلوس کر رہے ہیں پاکستان کے اندر لیکن یومی تقدیسِ قرآن کا تقاضی تو یہ ہے کہ قرآن کی حافظات ڈاکٹر آفیہ صدی کی جو بے گناہ ہیں اور جسے ہاں وہ حافظِ قرآن ہیں وہ پی ایج ڈی ڈاکٹر ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے پی ایج ڈی کیا امریکہ سے اور امریکہ میں ہی پڑھاتی رہی ہیں تو ان کو رہا کرائیں امریکی جیل سے میں ابھی جب گیا آپ دیکھیں کہ بیس سال کے بعد ان کی بہن جا کے ان سے ملتی ہے کسی بھی ملیٹری گورنمنٹ نے کسی بھی ڈی موکریٹی گورنمنٹ نے اتنا تک نہیں کیا کہ وہ آفیہ صدی کی جو امریکن نیشنل نہیں ہیں پاکستانی سیٹیزن ہیں ان کا افغانستان اور پاکستان سے اٹھا کے امریکہ لے جانا پاکستانی لوہ انٹرنیشنل لوہ کی خلاف ورزی ہے وہ وہاں پہ انویل ہے سائیکلوجیکلی فیزیکلی وہ انویل ہیں ان کو زنجیروں کے اندر جکڑا جاتا ہے وہ بیچاری پندرہ سال سے ایک پاگل کیدیوں کے جیل میں وہاں تھے ایف ایم سی کارلسویل میں فیڈرل میڈگل سیٹر کارلسویل میں کسی نے اتنا تک نہیں کیا کہ ان کے فیملی میمبرز کے ساتھ ان کی ملاقات جو ہیں وہ کرا دے تو میں مزشتہ دنوں گیا تھا ڈاکٹر فوزیہ سیدی کی بھی میرے ساتھ تھی ہم نے ان سے ملاقات کی اور سچی بات ہے کہ میرے لیے یہ ایک ٹراما تھا جب میں نے اس کنڈیشن میں ایک حافظ قرآن ایک اتنی دیلنٹڈ خاتون اس کو دیکھا میں آپ کو یہ بتاؤں جو ہمارے وکیل ہیں کلایو سمیت جنہوں نے ایٹی سیون قیدیوں کو وہ قوانٹا ناموں سے نکالا ہے ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ان ایٹی سیون قیدیوں پر جو تشدد ہوا ہے وائلنس ہوا ہے اس کا مجموعی تشدد جہاں ہے وہ صرف ایک آفیا کے اوپر ہوا ہے آپ دیکھ لیں نا بیس سال سے وہ اپنے بچوں سے نہیں میری بیس سال سے انہوں نے اپنے بچوں کی تصویریں نہیں دیکھی اور ان کا ایک بیٹا جو چھ ماہ کا تھا جب اس کو اغوا کیا گیا پاکستان میں کراچی سے وہ چھ ماہ کا بیٹا سلیمان وہ ابھی تک مسنگ ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا قتل کر دیا گیا ہے اور اگر زندہ ہے تو کہاں ہیں تو یہ ہماری ریاست کی شرم ناکار ہیں جو کہ ہماری ریاست نے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں صرف ڈاکٹر آفیا کا کیس نہیں اس سے پہلے گوانٹر ناموں سے تین بندیں سینٹ کے اندر میں نے ان کے آواز اٹھائی تھی سیف اللہ پراشا آفٹر ٹوئنٹی یرز وہ گوانٹر ناموں سے آئے ربانی برادران آفٹر ٹوئنٹی ون یرز وہ گوانٹر ناموں سے آئے اینو سر پاکستان ربانی برادران کے بارے میں تو میں نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں یو ایس سینٹ کی ریکارڈ پیش کیا کہ یو ایس سینٹ کی سینڈنگ کومیٹی کو سی آئی اے نے بریفنگ دی کہ اس ربانی برادران کو پانچ ہزار ڈالر میں پرویز مشارب نے فروغ کر دیا تھا امریکہ کو تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اور یہ جو میں گیا تھا اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ بینلقوامی طور پر بھی پاکستان میں بھی ڈاکٹر آفیہ کا کیس جو ہے وہ ری ایمرج ہوا ہے بہت طاقتور انداز سے ری ایمرج ہوا ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس دن پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں میں نے بات کی آج بھی میں ابھی جواب کے پروگرام میں تھوڑا سا مجھے تاخیر ہو گئی تو میں انفورس ڈساپیرنس کے خلاف ایک مظاہرہ تھا جبری گمشودگی جس کو یونائیٹڈ نیشن نے کرائم اگینسٹ ہمیونٹی قرار دیا ہے پاکستان میں ہزاروں لوگ دس دس پندرہ پندرہ بیس بھی سال سے جبری طور پر اللہ پتہ ہے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں تو یہ ایک تمانچہ ہے پاکستان کی نظام انصاب کے موپر پارلیمنٹ کے موپر جمہوریت کے موپر اور یہ ختل ہے بشری حقوق کا تو میں انفورس ڈساپیرنس کا جبری گمشودگی کا ایک مظاہرہ تھا نیشنل پریس کلیب اسلام آباد کے سامنے وہی سے آ رہا ہوں تو میں نے اس کے لئے ایک تحریک شروع کی ہے میں پارلیمنٹ میں اور میں میڈیا میں اور میں عدالتوں میں اور میں سٹریٹس میں جلسہ جلوس کی صورت میں اس کاس کو آگے بڑھا رہا ہوں اور میں آن لائن ایک ریجسٹریشن کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں ون میلین لوگوں کو میں ریجسٹر کروں گا پھر میں لوگوں کو اسلام آباد کی کال دوں گا ڈاکٹر آفیا کی رہائی اور میسنگ پرسنز کی انفوس ڈسپیئر جب بھی گمشدہ اپرات کی بازیابی کے لئے تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتیال ہے اور اس کی ذمہ دار جہاں یہ ہماری ریاست ہیں اور اس کی ذمہ دار ہماری ماضی کی حکومتیں ہیں موجودہ حکومت ہیں کہ وہ ختم کریں اس جب بھی گمشدگی کو اور وہ لائے آفیا کو اور میں نے یہ کہا ہے میں جب واشنگٹن میں تھا اس وقت میں نے کہا کہ ڈاکٹر آفیا کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں اسلام آباد میں حکومت کی ایوانوں میں ہیں گزشتہ بیس سال سے پاکستان کی کوئی حکومت آفیا کا وکیل نہیں بن سکے آفیا کیلئے مدعی نہیں بن سکے اور میں زمانت کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی اگر پاکستان کی حکومت آفیا کے لئے مدعی بن جائے وکیل بن جائے ویڈن فیو ڈیز ایسے لیگل پولیٹیکل آپشنز ہیں کہ ویڈن فیو ڈیز آفیا جو ہیں وہ امریکی جیل سے رہا ہو کے پاکستان آ سکتی ہے لیکن ان کے اندر ہمت نہیں ہے ان کے اندر پولیٹیکل ویل نہیں ہے ان کے اندر ایک ساؤرن ایک خود مختار ایک آزاد ایک باوکار پاکستان کا دائیہ نہیں ہے یہ غلام ہے غلام جس کی وجہ سے پاکستان کی یہ صورت آل بہت شکریہ سار آپ کی اس پوری گفتگو کے اوپر میں تھوڑا انٹرنیشنل تناظر بھی پیش کرنا چاہتی ہوں آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ رجیم چینج نہیں ہوا تھا امریکہ کی انوالمنٹ نہیں تھی آج آپ دیکھئے کہ ایک ریشیا ہے اور یوکرین میں آپ کو نیٹو نظر تو نہیں آ رہی مگر پوری دنیا ایک سائٹ پہ آج بھی جناب پریزیڈنٹ زلنسکی نے نیٹو کو بڑا بیش کیا ہے اور کلسٹر بومز تک ان کو پروائیڈ کر دیئے گئے ہیں جس کو کہ ان کے ایلائیز نے بھی اس سے ڈس اگری ہوئے ہیں اور اگر جناب بائیڈن صاحب نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر نیٹو کی ممبرشپ بھی اس کو دے دی جائے گی عمران خان صاحب نے جو یہ بعد میں یہ کہہ دیا کہ یہس رجیم چینج میں کوئی کنٹری انوالو نہیں تھا صحر ہے صاحب دنیا کا وقت کا ایک فیرون ہے اور اس ملک کے پاس طاقت بھی ہے اور دے کینڈو رجیم چینج اینیویر ان دے ورلڈ ان کے سی آئی اے کے جو سینئر سٹاف ممبرز ہیں انہوں نے اس بات کو کنفیس بھی کیا ہے ہمارے پاس ان کی ریکارڈنگز بھی ہیں ان چیزوں کی مگر پاکستانی کی پرابلم یہ ہے اور ہمارا مسلمان کا علمیہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات جو طاقتیں ہمیں خریدنا چاہتی ہیں جب وہ خرید لیتی ہیں تو وہ طاقت صرف ہماری قیمت چکاتی ہے پھر اشخاص جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے اپنوں کو ہی زمین بوس کر دیا کرتے ہیں یہ تو جی پاکستان کی تاریخ آپ اس کو اگری کریں گے یا ڈس اگری کریں گے اس بات سے کیونکہ وقت کی ایک طاقت تو ہے نا اس وقت پوری دنیا میں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے کبھی برابری اور احترام کا تعلق نہیں رکھا پاکستان کو انہوں نے ایک سیٹلائٹ سٹیٹ بنایا پاکستان کو انہوں نے ہمیشہ سے ایک باج گزار ریاست بنایا اور پاکستان میں ریجیم چینج انہوں نے ہمیشہ سے کیے ہیں پاکستان کے انٹرنل معاملات میں ان کی مداخلت ہمیشہ سے رہی ہے اور پاکستان کو امریکہ نے دیا کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں نائن الیون تو ان کا تھا افغانستان کو انہوں نے بمبار کیا پاکستان کے اوپر اس کے کیا سرات آئیں ایک سو ساٹھ ارب روپے ایک سو ساٹھ ارب ڈالر پاکستان نے صرف دیا ہیں چوبیس آپ کا سوشل پیبرک تباہ ہوا آپ نے تقریباً اسی ہزار لوگ شہید ہوئے آپ کی ملک کے اندر نفرتیں بڑی لیکن یہ سب کچھ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیا اور ہمارے حکمرانوں نے ہمیشہ سے اس کے لئے ٹاندہ پرام کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اقتداء سے اترنے کے بعد امران خان نے تو خود امریکہ کو ایکسس کیا وہاں لابنگ فرم کو ہائر کیا امریکنز جو ایڈوینسٹریشن ہیں ان کو بار بار اپیلے کی اپنے حوالے سے تو پھر ان کو یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیئے تھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے ریجیم چینج کے اندر انوال ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرنل معاملات میں دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ انوال ہیں ہماری پارلیمنٹ کے اندر اس کی مداخلت ہیں ہماری حکومتوں کے اندر اس کی مداخلت ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اس کی مداخلت ہیں تو پھر آپ قوم کو حقائق بتائیں اور پھر جائیے تھا آپ کو لیکن جب آپ اقتدار سے اترتے ہیں اور خود امریکن سفیر سے فوات چودری صاحب بھی ملاقاتیں کرتے ہیں آپ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں اور امریکن ایڈوینسٹریشن کے ساتھ آپ اپیرے کرتے ہیں وہاں لاؤنگ فرم جو ہیں وہ ہائر کرتے ہیں اس کے انٹیجے میں لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بہت خوبصورت آپ نے بات کہی کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے پولٹیشنز دیکھتے ہیں اور ہر انسان کو صرف اپنی فیور چاہیے ہوتی ہیں سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا دھیر سارا ٹائم دیا میں امید کرتی ہوں اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ دوبارہ بھی شامل ہوئے گا میں نے ریکویسٹ جناب سراج الحق صاحب سے بھی کی ہے کہ یقینا ہم لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کی بات کروانا چاہتے ہیں کمیونیکیشن کروانا چاہتے ہیں ہماری بھی چند ایک ریزرویشنز ہیں اور میرے اور آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ میری وہ سرزمین پاکستان میں بہت غم کے ساتھ یہ بات کرتی ہوں میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو الٹیمیٹلی پل ان کرتے ہیں پولیٹیشنز ان کو بھی خون کی عادت لگ گئی مون کو لگ گیا مگر دیز آر دی پولیٹیشنز جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے کچھ بھی بیچ سکتے ہیں آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دیجئے گا اور میں بہت دیکھیں بس میں تو آپ کے توسط سے دنیا بر میں جو اورسیس پاکستانی ہیں اور جو پاکستان کی یود ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ ابھی تین سو پاکستانی یونان کے ساحل کے اوپر شہید ہو گئیں ہمارے نوجوان مچھلیوں کا خوراک بن رہے ہیں ہمارے نوجوان سہراؤں میں پرندوں کا خوراک بن رہے ہیں پاکستان میں گیلپ کے مطابق فورٹی پرسنٹ پاکستانی نوجوان پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں میں اورسیس پاکستانیوں سے بھی کہتا ہوں اور میں پاکستان کے یود سے بھی کہتا ہوں یہ ملک آپ کا ہے ون پرسنٹ اشرافیہ کا نہیں ہے لوٹ مار تھبکے کا نہیں ہے نون الیکٹڈ فورسز کا نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے مافیا سیاستدانوں کا نہیں ہے ملک سے نہ بھاگے ملک سے مایوس نہ ہو اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں اس ملک کو اگر سینسر لیڈرشپ مل جائے ویڈن فائیو یرز ویڈن ٹین یرز یہ خیر معمولی ترقی کر سکتا ہے آپ اس اونرشپ لے اس ملک کی آپ مالک ہیں آپ یہ کے ساتھ حقی ملکیت ہیں آپ ہی کا یہ ملک ہیں آپ مافیا کو بھگائیں آپ مافیا کے آنکوں میں آنکھیں ڈالیں آپ مافیا کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں آپ جہاں بھی ہیں پاکستان کی آزادی پاکستان کی خود مختاری پاکستان کی ترقی کے لئے کردار ادا کریں مافیا کے خلاف بات کریں پاکستان میں true democracy نہ کہ hybrid democracy پاکستان کے اندر rule of law پاکستان کے اندر دستوری مساوات پاکستان کے اندر انصاف پاکستان کے عوام کو بنیادی سہولیات تک رسائی اس کی بات کریں مجھے یقین ہے 71% پاکستان کے اندر below 30 years youth ہیں اگر یہ جاگ جائیں اپنی ذمہ داری کو سمجھ جائیں اور اس مافیا کے سامنے دیوار بن کے کڑے ہو جائیں ہم پاکستان کو آزاد کر سکتے ہیں اور ترقی کے پڑی پر ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اور یہاں میں میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں آپ ہی نے اس کو پوائنٹ کیا وہ جو 1% اشرافیہ ہے جس میں جاگیردار بھی ہیں انڈسٹریلسٹ بھی ہیں وہی آپ کے پولیٹکس میں آتے ہیں کیونکہ آپ کی پولیٹکس میں سر الیکشن لڑنا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا 10-10 کروڑ اور 50-50 کروڑ کی ضرورت ہے ہر آدمی کے تو قیمت لگی ہوئی ہے تو وہی آپ کے انڈسٹریلسٹ وہ آپ کے پیر فقیر وہ آپ کے جاگیردار وہی پولیٹیشنز ہیں اور وہی الیکشن لڑ سکتے ہیں عام آدمی تو ان سیٹس پہ آئی نہیں سکتا اینی ویز جناب بشتاک احمد خان صاحب کو بہت شکریہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں فالو کیجئے گا اور دیکھیں لوگوں نے چینج لے کے آنا ہے دیس ارطا پیپل صرف ترانے گا کے اور جھنڈے اٹھا کے ہم چینج نہیں لے کے آ سکتے پولیٹیکل پارٹیز جب تک اپنا احتساب نہ کریں گی تو ملک بیٹ میں کیسے احتساب ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر منشور ہونا چاہیے یہ عام پولیٹیشنز میرے آپ کے جیسے جو فالو کرنے والے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر بنا لیا اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو ویڈاوٹ انڈرسٹیننگ کہ کیا اس پارٹی کے اندر پولیٹیکل سسٹم سٹرانگ ہے کہ نہیں ہے کیا وہاں ایکول رائٹس ہیں کہ نہیں اگر اس پارٹی کے اندر ایکول رائٹس نہیں تو نیور تنک باوٹ یور ایکول رائٹس آئی وشیو آل بیسٹ آئی لاب آل پاکستانیز اور ایوری ہیومن بینگز میں ایک دفعہ پھر پروگرام کروں گی ضرور میرے ایک کوسچن بلکہ جو رہ گیا میں اس کو پوچھنا چاہتی تھی ہیومن رائٹس کی حوالے سے پاکستان میں اللہ کرے کہ ہیومن رائٹس آئی مین کرسچنز کو ایکول رائٹس میں رہیں جو بھی جس کا مذہب ہے آپ اس کو رائٹس دیں باقی اللہ اور اس کے درمیان آپ کے پولیٹیشن اتنی کرپشن کر لیتے ہیں کیا کر لوگے آپ کچھ بھی نہیں کروگے کیونکہ میں اور آپ سپورٹ کرتے ہوں ان پولیٹیشن کو سر احسان مند ہوں آپ کی موجودگی کی بہت شکریہ and i look forward welcoming you again تب تک میرا اور آپ کا تمام کا اللہ حافظ بیتے رہے you are watching EMS TV voice of community